جامعہ نومانیہ کے طلابہ کی دستار کندی تھی جو محسن عبیلت قائد عبیلت اسلامیہ استاد العلامہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم صلی اللہ علیہ صاحب کی سرپرستی میں عرصہ دراز سے رمان دمائے وہی پر دار علوم کے اندر جامعہ مسجد نومانیہ اپنی آب اطاب کے ساتھ جلوہ کر رہے ہیں جو دوہزار دس میں اس کو عزر علی نوہ تعمیر کیا گیا تھا جس کی تعمیر پر ایک فیکٹی اولڈر نے اورینٹ فیکٹی والوں نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا اور پھر اپنا وفد علمائی قیام کی صورت میں حامیل و مجاہدین کی پاس بھیجا ان خدمت میں یہ ارز کی گئی کہ مزدر پر کافی پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور اورینٹ فیکٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کا نام جامعہ مسجد نومانیہ ہٹا کر ہماری والدہ کے نام پر جامعہ مسجد ان کی والدہ کے نام فردوستہ تو آپ نے فرمایا کہ جامعہ مسجد نومانیہ یہ تو امام آتم رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہے اس وقت پوری دنیا میں ایک عرب کے قریب جن کے مقلدین ہیں ہم تو امام آدم کا نام رہاٹا کر امام یوسف کا نام بھی برداشت نہیں کرتے تمہاری ماں کا نام کون برداشت کرے گا اور دوسری طاقیہ کہ اگر تم نے پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ اس مسجد کا نام تمہاری والدہ کے نام پر رکھا جائے گا تو پھر جتنے پیسے آپ نے خرچ کیا ہے وہ مرچے لے اس سے پہلی دوسری طاقیہ اگر پیسہ اس لیے خرش کیا ہے کہ تمہاری ماں کا نام رکھ رئیے جائے گا مسجد کا نام اٹھا کے تو پھر تو یہ کبھی سوچنا بھی نہیں اور اگر اللہ کے عذاب لیے خرش کیا ہے تو قیامت تک اب اس کا نام جامع مسجد نمانگی جائے گا اب امان آدم عبدالعی آپ نے کسی یہودی کو قرضہ دیا تھا اور وعدہ ہو گیا کہ فلان تاریخ پر پیسے واپس کریں گے لیکن جب وعدہ آیا تو اس نے پیسے واپس نہ کیے اور اب امان آدم عبدالعی اس کی گھر چلے گئے جب ابھی گھر کے قریب پہنچے ہی تھے تھوڑا فاصلہ تھا تو آپ کی جوتی مبارک کو گندگی لگ گئی نجاست لگ گئی جوتی ناپاک ہو گئی اور آپ نے اس کے گھر کے قریب جب گندگی اتارنے کے لیے جوتی کو پھینکا زمین تک آرہا تو چھینٹے اس کی دیوار پر گر گئے اور آپ سوچے میں لگ گئے کہ اگر اس گندگی کو اس انجاست کو اگر دیوار سے اٹھاؤں تو اس کی دیوار کی مٹی ضائع ہوگی اگر نہیں اٹھاتا تو دیوار ناپاک رہے گی ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ یہ اتھیک گھر سے نکل آیا اور اس نے اپنی چنمیدگی کا ادھار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں وقت پر پیسے واپس نہیں کر سکا آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو الگ رہی مسئلہ تو الگ گئے اب یہ گندگی مجھ سے تمہاری نجاست تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے جوتی سے اٹھ کے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ گندگی اتاروں تو تمہاری دیوار کی مٹی کھرچ کر نیچے گرے گی اور اگر نہیں اٹھاتا تو یہ دیوار ناپاک رہے گی جب اس نے یہ سنا رہا اتنی بات حالانکہ یہ بات تو آن بات تھی اتنی بات اس نے سنی باپا جی کہنا کہ گال میں چہوڑے گال میں چہوڑے جنہوں وہ گال میں چہوڑتا نتاڑا لگا کہ یہ اوٹی پیراز کر گیا اس نے کہا کہ بابا جی پہلے میرے دل کو پاک کر دی دیوار کو بار میں پاک کریں اس قائدے انہی مدروں کے فیض و برکات سے انہی کے فیض سے ایک نہیں ہزار نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کے دلوں کے پاک کر دیا ہے بے نواؤں کو وہ جب زوگ نواؤں دیتے ہیں بے نواؤں کو وہ جب زوگ نواؤں دیتے ہیں کمبرو بودھرو شلمان بنا دیتے ہیں اور ان کی نامین کو پیادنگ لگانے والے کعبہ کوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں اور اسی کو لاوہ اکبال نے کہایا کہ آگ اس کی کھنگ دیتی ہے برنا وہ پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہوگر سانبے یقین ہوتا ہے توہو دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرک جس کا فقر خضف کو کرے لگی ہوتا ہے توہو دشت میں پیدا کبھی کبھی اے تو ایسا نا بندے تو سنیا پاک پیدا ہوگی نا آپ میری پنجابی سمجھ گئے ہیں کیوں تو رکھوں دوڑا لے جاہو رہے نا میرے لگے جاہو رہے لگے جب دوڑا لے جاہو رہے دوڑا انداب اور علاقہ ہی دوبان ہو رہے آگ اس کی ٹھوک دیتی ہے برنا وہ پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحبے یقین ہوتا ہے توہو دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خضف کو کرے لگی جہرے مرد دی درویشی ٹھیکریا نون سونا کرے نا وہ تو بندے کدھی کدھی پیدا کرنا